آگے آر جی ڈی کے باہوبالی نیتہ شہاب الدین کی رہائی سے ان کے سمرتک جہاں جوش میں ہیں وہی ان کے ویرودھی اور پیڑتوں میں دہشت ہے کچھ مہینے پہلے سیوان میں مارے گئے پترکار رازدیو رنجن کی پتنی آشا رنجن نے تو پریبار پر خطرے کی آشنگ کا جتائی ہے آشا رنجن نے شنیوار کو دلی میں گریمنتی راجنات سنگھ سے ملاقات کی اور اپنی سرکشہ کی گوہر لگائی آشا نے کہا کہ شہاب الدین کی رہائی کے بعد سیوان میں ایک باہ پھر سے دہشت کا محول بنے گا جیسا پہلے جیل جانے سے تھا آشا رنجن نے پردھان منتری سے بھی ملنے کا وقت مانگا ہے سیوان میں جو پترکار ہتیار کان جو ہوا اس میں شہاب الدین کی بھی سن لپتا ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے میں یہاں گریمنتری جیسے ملی میں نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنی لی پروٹیکشن کی بھی مانگ رکھی ہے اب ہم آپ کو دو تصویریں دکھانے جا رہے ہیں ایک کل دیر رات کی جب شہاب الدین سیوان میں پرتاب پور میں اپنے گاؤں پہنچا ہزاروں کی سنکھیا میں سبرکھوں نے شہاب الدین کا سواگت کیا اور دوسری تصویر ہے کل صبح کی جب شہاب الدین بھاگلپور جیل سے زمانت پر رہا ہو کر باہر نکلے اور درشنوں گاڑیوں کے کافلے کے ساتھ شہاب الدین بھاگلپور سے اپنی گری نگر سیوان سیوان میں اپنے گاؤں پہنچ کر شہاب الدین نے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر سمرتکوں کو شکڑیا کہا تو جیل سے رہائی گھر میں آگوان یہ دو تصویریں جیل سے گھر آیا ڈان کافلہ دیکھتا تو شہاب الدین کا پریوار بہت خوش حالانکہ یہ ویروہ دھی اور ان میں ضرور اس چیز کو لے کر ایک ناراضگی ہے تو سیوان پہنچے شہاب الدین نے محمدتی نتیش کمار پر دیئے اپنے پہلے کہ بیان پر صفائی دی اور سنکھیا بل کے نام پر ان کی تلنا جھارکھنٹ کے پور وسیعم مدھوکوڑا سے کر دی شہاب الدین نے کہا کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے بہوبلی کہا جاتا ہے جبکہ وہ نہ تو ٹھیکے داری کرتے ہیں نہ ہی وصولی ہمارا چناؤ پورو گھٹ بندن تھا باد کا تھوڑی ہے اُس میں کوئی نئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے کوئی ڈیویٹ بھی نہیں ہے وہ ہمارے موخ منتری ہے اس پردیس کے موخ منتری ہے گھٹ بندن کے موخ منتری ہے اس میں بھی کوئی ڈیویٹ نہیں ہے کسی طرح کا کوئی بحث نہیں ہے ہم سے پوچھا گیا کہ ہمارے نیتہ کون ہے ہمارے نیتہ نیتہ نیجس کمار نہیں ہے ہمارے نیتہ لالو جادہ Alwaysly لالو یادہ مجھے دقت ہو رہی ہے آتنگ کا پرائی سبد کا عرث سمجھنے میں لڑنا مارنا کٹنا یہ نہ ہر کرائم کا کوئی موٹیو ہوتا ہے میں نہ ٹھکے دار ہوں میں نہ گنڈا ہوں میں نہ لٹے رہا ہوں نہ میں کلیکشن کرتا ہوں نہ میں کسی سے چندہ لیتا ہوں پھر کیوں آتا ہوں اور اس سے پہلے بیہار کے مقبنت نتیش کمار نسیوان کے بہت بلی اور جیڈی نیتا شہاب الدین کو زبانت ملنے کو قانونی پرقریہ کا حصہ بھر پتایا سب قانونی پرقریہ قانون اپنا کام کرتا رکھتا ہے اور قانون کی پرقریہ کے اندر ہی اندر جانا پڑا رائل ہوا ہے کئی معاملوں میں چل رہا ہے بیل ہوا ہے تو اس کو ہم قانونی پرقریہ مانتے ہیں اس کا کوئی بہت تو نہیں